چناوی دنگل کا ڈیجٹل دور آ چکا ہے چونکہ بیہار میں کورونا کے بعد سب سے پہلے پورے دیش میں چناو ہونے ہیں اور اسی کلے کا تیاری بھی اب الگ روپ میں سامنے آ رہی ہیں اور جیڈیو کی اس ورچول ڈیجٹل ریلی پر تیجسوی آدب کا بھی بیان سامنے آ گیا ہے انہوں نے ورچول ڈیجٹل ریلی کے بہانے مدوں سے بھاگنے نہیں دینے کی بات کہی ہے تیجسوی آدب نے یہ بھی کہا ہے کہ پندرہ سال میں بیروزگاری اور پلائن کیوں بڑھا بیہار بیروزگاری کا مکھے کیندر کیوں بنا ہے یہ بات یہ تیکھے سوال تیجسوی آدب نے پوچھ لیے ہیں سواستے سوچکانک میں بیہار انتن پائیدان پر کیوں پہنچا یہ مکھے سوال یہاں تیجسوی آدب کی طرف سے پوچھے گئے ہیں چاہے سواستے ہو یا بیروزگاری ہو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہم لگاتار بات کر رہے ہیں کہ مکہ منتری نیتیش کمار کا سمبودن اس ورچول ریلی میں ایک گھنٹے کا ہوگا اس میں بیروزگاری سے لے کر وہ سواستے کشتر میں کیا کچھ باتیں رکھتے ہیں سامنے تیجسوی کے بیان پر سوال پر کیا جواب دیتے ہیں وہ ضرور پتا چلے گا لیکن تیجسوی آدب نے کیا کہا ہے وہ ذرا سن لیجئے کہیں بھی کار کھانایں ادیوگ جو ہے وہ بیہار میں نہیں لگا گریبی جو ہے سب سے زیادہ جو ہے پورے دیش میں وہ بیہار میں ہے لگبک باون فیصدی گریبی بیہار میں ہے اور لگبک بیروزگاری در جو ہے چھالیس پوائنٹ چھے یعنی بیہار جو ہے دیش کا بیروزگاری کا کیندر بن چکا ہے پلائن لگبک پچاس فیصدی ہے جو ہر دوسرا پریوار جو ہے پلائن کر رہا ہے تو یہ آخرے ہیں آپ دیکھیں گا نیتی آئیوگ میں سب سے اگر اس کے ریپورٹ میں اگر کوئی سب سے فیصدی راج ہے تو بیہار ہے آخر ایسا کیوں سبھی سنچ کانک میں اگر دیکھئے گا نیتی آئیوگ کے تو بیہار سکھا ہو سواست ہو ان ساری چیزوں میں بیہار سب سے فیصدی راج ہے آپ دیکھیں گا انٹھاون گھوٹالے ہوئے جس کو سرکار نے بھی مانا ہے لگبک بیہار کا بیس ہزار کروڑ کی لوٹ مار ہوئی ہے برشتہ چار ہوا ہے اس پہ نیتیش کمار جی بولے نیتیش کمار جی بولے ان سی آر بی کا جو آکرہ ہے جس میں راشت اوشد 21 ہے آپ کا کرائم کو لے کر کے وہیں بیہار کا سب سے زیادہ اگر کہیں کرائم ہے تو وہ بیہار میں 40 پوائنٹ کر کے 40.7 جو ہے ان سی آر بی کے ریپورٹ میں ہے